جی اسلام علیکم جی میں جمشید فروم خان سٹیٹ الڈی سیٹی 03214965559 میرا نمبر ہے اور آج میں آپ کو الڈی سیٹی کی ڈیویلمنٹ کا یہ ویڈیو کا بنانے کا مقصد ہے ڈیویلمنٹ اور خاص طور پر الڈی سیٹی کا جو یہ ایک مقصود سیری ہے ایف بلوگ اس کی ڈیویلمنٹ دکھانے کے لیے آیا ہوں جس روڈ کے اوپر میں اس وقت کھڑا ہوں یہ ہے جی نیلم روڈ نیلم روڈ ہے یہ ایک سو پچاس فٹ کا روڈ ہے اس وقت نیلم روڈ کے اوپر یہ ملک بلکل سینٹر میں میں کھڑا ہوں اور میرے جو لیفٹ سائیڈ کا ایریہ ہے وہ ایف بلوگ ہے اور جو میرے رائٹ سائیڈ کا ایریہ ہے یہ والا جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ای بلوگ ہے یہ جیسا ہے کہ انہوں نے روڈ کے اندر سینٹرز میں پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر لکھا بھی ہوئے ہیں نیلم روڈ سکس ٹو پلس ڈبل زیرو یہ ان کا کوئی کوڈ بغیرہ ہوتا ہے اور یہ ایک سو پچاس فٹ کا روڈ ہے اور اب میرے یہ لیفٹ سائیڈ کا جو ایریہ ہے یہ ایف بلوگ ہے سارے کا سارا ایف بلوگ میں کوئی روڈ ایسا نہیں ہے یا کوئی زمین ایسی نہیں ہے جو ابھی تک گیلڈی کے پاس نہ آئی ہو ماشاءاللہ ساری کے ساری زمین آ چکی ہے اور یہاں پہ ہر روڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے کام میں زیادہ تر سیوریج کا کام ہو رہا ہے پھر یہ جو روڈ کے اوپر بجری وغیرہ ڈالی جاتی ہے یہ بجری وغیرہ ڈال رہی ہے اور سیوریج کا بھی میں آگے جا کے آپ کو کام دکھاتا ہوں کہ کہاں کہاں پہ کس طرح سے یہ سیوریج ڈال رہا ہے یہ جی اب میں آگے ہوں جہاں پہ ڈیڑھ سو فٹ اور دو سو فٹ کا آپس میں جہاں پہ یہ ٹکراؤ ہوگا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جہاں پہ چاک بنے گا یہ ایک نیلم روڈ ہے اور ایک چناب روڈ ہے نیلم روڈ یہ والا روڈ ہے اور چناب روڈ یہ والا ہے میں زوم کر کے دکھاتا ہوں جہاں پہ یہ ٹریک وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں اور جہاں پہ یہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں مشینری کھڑی ہوئی ہے اور اب میں ایف بلوگ کے اندر انٹر ہو کے اس کے اندر جہاں جہاں پہ جو جو کام ہو رہا ہے وہ میں کوشی کرتا ہوں ساہرے کے ساہرے اپنے ویورز کو دکھاتا ہوں اور یہ لڈی ای سیٹی کے جو ابھی ریچنٹی بیلٹنگ ہوئی ہے آج سے تقریبا کوئی بیس دن پہلے تیس نومبر کو تو اس کے اندر یہ پلوٹ کلیر ہوئے ہیں اس سے پہلے یہ فائلیں تھیں اور کچھ ہمارے دوستوں کو یہ ابھی تک ان کے ذہن میں چیز آ رہی ہے کہ جیڈویلمنٹ چارجز کب سٹارٹ ہوں گے کیونکہ الڈی ای نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جیڈویلمنٹ چارجز بیلٹنگ کے فورین بعد ڈویلمنٹ چارجز لیا جائیں گے تو ابھی تک الڈی ای نے کوئی افیشلی اعلان نہیں کیا اس حوالے سے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے کمیٹی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کوئی نیکسٹ ویک میں یا کوئی اگلے دس پنہ دن کے اندر اندر فیصلہ کر دے گی جیسی وہ فیصلہ کرے گی جو بھی ڈویلمنٹ چارجز ہوں گے تو الڈی ای بھی اپنے طور پر بھی افیشلی ناؤس کرے گا اور کوشی کریں گے ہم لوگ بھی آپ کو جس طریقے سے بھی وہ بتا سکے انشاءاللہ بتانے کی کوشی کریں گے یہ اب جس روڈ کے اوپر میں کھڑا ہوں یہ چالیس وٹ کا روڈ ہے اور ان دونوں روڈز کے دونوں سائیڈوں پر سیوریز ڈال رہا ہے یہ ایلی سیٹی کے لیٹسٹ ڈیویلمنٹ دکھا رہا ہوں 18 نومبر 2019 پانچ ملہ کی یہ کٹنگ ہے اس وجہ سے اس میں پائپ اتنے زیادہ بڑے نہیں ہیں کیونکہ پانچ ملہ میں نورملی چھوٹے گھر ہوتے ہیں اور وہاں پہ پانی کا اتنا زیادہ یوزز نہیں ہوتا تو اس وجہ سے وہاں پہ انہوں نے جنرل پائپ ڈال کے اور اس سرکے سے وہ ان کو منیج کیا گیا ہے میں دوبارہ پیر سے بتاتا چلوں اس میں ماشاءاللہ سارے کا سارا یہ سیکٹر تھری کا نام دیا ہے شاید اس کو اور یہ خالد روف کمپنی ہے جو یہاں پہ کام کر رہی ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ سارے کا سارا ایپ بلوک اس وقت ڈیویلمنٹ کے طرف رحمہ دوا ہے اور امید ہے کہ جس تینی تیزے سے یہ کام کر رہے ہیں پچھلے کوئی تین چار مہینوں کے اندر جو انہوں نے پروگرس دکھائی ہے اگر اس پروگرس کون دیکھیں تو یہ انشاءاللہ اگلے دو مہینے کے اندر اندر یہاں پہ کام کمپلیٹ ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں صرف ایپ بلوکیاں تک میں بات کر رہا ہوں آورال الڈی سیٹی یا فیز ون کی نہیں باقی یہ سٹیپ بے سٹیپ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کوئی جلدی سے جلدی الڈیا پوزیشن کی طرف جائے گا یہ روڑ کے دونوں سائیڈوں پہ سیوریج کا کام ہوا ہوئے جو رائٹ سائیڈ کے لوگ ہوں گے وہ بھی سیوریج یوز کر سکتے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ رائٹ سائیڈ پہ سیوریج ڈال گیا ہے تو لیفٹ سائیڈ کے جو گھار ہوں گے وہ پہلے روڑ کے کھدائی کریں گے روڑ کے کھدائی کرنے کے بعد پھر جا کے وہ سیوریج کریں گے ان کے لیے الگ الگ دونوں سائیڈوں پہ سیوریج ہے اس وقت میں چناب روڑ کے اوپر آگئے ہوں چناب روڑ جیسے کہ آپ سب کو بتا ہوگا نقشے میں بھی شاید کچھ لوگوں نے دیکھا ہوئی ہے دو سو فٹ کا روڑ ہے اس پہ بھی بجری ویرہ ڈال دی ہے اور بجری ڈالنے کے علاوہ اس پہ ماشاءاللہ کافی کام ہو گیا ہے اس کے دونوں سائیڈوں پہ سیوریج کا کام بھی ہو چکے ہیں یہ بہت بڑا روڑ ہے جی دو سو فٹ کا وہ سامنے بھی دیکھ رہی ہوں گے اس کا کنارہ کتنی دور ہے اور اس طرف یہ کافی آگے جا کے اس کا کنارہ ختم ہوتا ہے اس چناب روڑ کے رائیڈ سائیڈ پہ جی بلوک آ جاتا ہے اور لیف سائیڈ پہ ایف بلوک ہے جی میں بھی پانچ ملہ کے گٹنگ ہے اور ایف میں بھی پانچ ملہ کے گٹنگ ہے یہاں پہ انتہائی مناسب پرائزز ہیں اور خاص طور پر یہ انویسمنٹ میں سمجھتا ہوں آورسیز کے لیے بہت زیادہ اچھی انویسمنٹ ہے بہت زیادہ سکیور انویسمنٹ ہے ان کے لیے یہ مشینری ہے یہ ان کی لیبر ہے اس وقت کھانا کھا رہی ہے بہت زیادہ